تو اسلام علیکم دوستو تو میں ہوں عمران آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر اور فیس بک پر تو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت دے اور خوشیوں سے بھری زندگی دے تو دوستو آج کا میرا ٹاپک ہے انجیر کیا ہے میرے ساتھ رہیے گا تو آئیے چلتے ہیں میرے گارڈن میں دوستو انجیر کو تقریباً زبانوں میں انجیر ہی بولا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے انجیر کا پودر چھوٹا درخت یا جھاڑی نمہ ہوتا ہے تیس فٹ سے تیتیس فٹ تک لمبا ہوتا ہے جس کی سفید چھال ہموار ہوتی ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت سی جگہ پر انجیر کا نام لی ہے اس کی کاشت قدیم زمانے سے کی جا رہی ہے انجیر کا پھل اور سجاوٹی پودے کے طور پر بڑے پیمانے پر کاشت کاری کی جاتی ہے انجیر فیکس کریکہ کا خوردنی پھل ہے انجیر پھلدار پودے میں سے چھوٹے درخت کی قسم ہے بوہیرہ روم اور مغربی ایشیا سے تعلق رکھنے والے درخت کا نام ہے بہت سے بیماریوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے انجیر کو تقریباً زبانوں میں انجیر ہی بولا جاتا ہے اور انجیر کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے یہ مصر، ترکی، مراکش، اسپین، اٹلی، یونان اور کیلیفورنیا اور برازیل جیسے ممالک میں پیدا ہوتا ہے یہ گرم، خوشک اور قدرے سرد موسمی حالات میں اگتا ہے انجیر کو دنیا بھر میں خوشک اور تازہ دونوں شکلوں میں کھائی جاتا ہے انجیر کا درخت ایشیا کے جنوب مغربی حصے کا مقامی پودا ہے اور اب یہ یورپ اور دنیا کے دیگر حصوں میں پھیل چکا ہے انجیر بھارت میں عبادت کے ایک مقصد کے طور پر ایک اہم کردار ادا کرتا ہے انجیر کا درخت قدیم زمانے سے خوراک اور عدویات کا ایک بھرپور ذریعے کے طور پر جانا جاتا ہے انجیر فیکس ہی کہلاتا ہے تمام فیکس نسلوں میں سے قیمتی پھل صرف انجیر سے ہی حاصل ہوتا ہے انسانوں کی زندگی کی سب سے پہلی کھیتی سے حاصل ہونے والا پہلا پھل انجیری ہے یونانی دیسی عدویات اور روایتی چینی عدویات مختلف دباؤں میں انجیر کا کسرت سے استعمال کرتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا انجیر کس موسم میں پھل دیتا ہے اور اس پھل کی بناوٹ سے لے کر استعمال تک اور اس پھل کے تمام حیرت انگیز فائدہ آپ کو بتاؤں گا موسیقی